السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں اردو جس میں میں آپ کو بالکل بیسک لیبل سے لے کر یعنی زیرو سے لے کر ایڈوانس لیبل تک سکھاؤں گا اردو اگر آپ اردو پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو آپ ہمارے کلاس آن لائن میں سیکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دو کام کریں پہلا کام یہ کریں آپ کسی بھی اسلامی بک اسٹور سے یہ پانچوں کتابیں خرید لیں اور یہ قائدہ اور یہ پانچوں اردو کی کتابیں خرید لیں مولوی محمد اسماعیل خان صاحب کی آپ کسی بھی اسلامی بک اسٹور میں جائیں گے اور یہ پانچوں کتابیں اور یہ پانچ کتابوں کا نام بتائیں گے آپ کو مل جائیں گی اور یہ پانچ کتابیں یہ ہیں اردو زبان کی پہلی کتاب یہ ہے اردو زبان کی پہلی کتاب اور یہ ہے اردو زبان کی دوسری کتاب اور یہ ہے اردو زبان کی تیسری کتاب اور یہ ہے اردو زبان کی چونتی کتاب اور یہ ہے اردو زبان کی پانچویں کتاب اور یہ ہے اردو زبان کا قائدہ سب سے پہلے میں آپ کو آن لائن کلاس میں اردو زبان کا قائدہ پڑھایا جائے گا اس کے بعد اردو زبان کی پہلی کتاب پڑھایا جائے گا اس کے بعد اردو زبان کی دوسری کتاب پڑھایا جائے گا اس کے بعد اردو زبان کی تیسری کتاب پڑھایا جائے گا اس کے بعد اردو زبان کی چوتی کتاب پڑھایا جائے گا اس کے بعد اردو زبان کی پانچویں کتاب پڑھائے جائے گی اور اگر آپ نے یہ پانچو کتابیں اور یہ اردو کا قائدہ پڑھ لیا تو دنیا کی کوئی اردو کی کتاب ایسی نہیں جسے آپ آسانی سے نہ پڑھ سکو گے بلکہ آپ بہت تیز اردو پڑھنا جان جائیں گے بلکل آسانی کے ساتھ پڑھ پائیں گے اور دوسرا کام یہ ہے کہ جو ویڈیو اپلوڈ کروں ضرور دیکھیں پارڈ بائی پارڈ ضرور دیکھیں آپ گھر بیٹھے اردو پڑھنا سیکھ جائیں گے تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اور یہ اردو زبان کا قائدہ ہے اس سے ہم پہلی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں پہلے آپ کو اردو کے حروف سیکھنے ہیں یہاں پر اردو کے سبھی حروف دیے گئے ہیں اردو میں جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں وہ سبھی لفظ ان حروف سے مل کر بنتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ان حروف کو یاد بھی کرنا ہے پڑھنا بھی سیکھنا ہے اور آپ ان کی شکلیں بھی اپنے دماغ میں بیٹھا لینی ہے یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اردو کو معروف اور مجہول دونوں پڑھ سکتے ہیں اور قرار کریم کے لیے صرف معروف ہی پڑھ سکتے ہیں اور مجہول نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کو با بھی پڑھ سکتے ہیں بے بھی پڑھ سکتے ہیں پا بھی پڑھ سکتے ہیں پے بھی پڑھ سکتے ہیں تا تے بھی پڑھ سکتے ہیں تا بھی پڑھ سکتے ہیں تا تے بھی پڑھ سکتے ہیں تا بھی پڑھ سکتے ہیں سے سے بھی پڑھ سکتے ہیں سا بھی پڑھ سکتے ہیں جیم چے چا بھی پڑھ سکتے ہیں چا بھی پڑھ سکتے ہیں خوا بھی پڑھ سکتے ہیں دل رے بھی پڑھ سکتے ہیں را بھی پڑھ سکتے ہیں رے زا زا بھی پڑھ سکتے ہیں زے بھی پڑھ سکتے ہیں زا اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے ازدہا وغیرہ کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں یہ اردو میں کم استعمال ہوتا ہے سین شین سوا زوا توا اس کو توا بھی پڑھ سکتے ہیں توے بھی پڑھ سکتے ہیں زوا زوا بھی پڑھ سکتے ہیں زوے بھی پڑھ سکتے ہیں عین غین فا فے بھی پڑھ سکتے ہیں فا بھی پڑھ سکتے ہیں آف کاف گاف لام میم نون ضاو ہا 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 لام علیف حمزہ حمزہ یا یا یہ بھی یا ہے یہ بھی یا ہے پھر سے دیکھتے ہیں ان حروف کی پہچان نکتوں کی ذریعے ہوتی ہے علیف بے پے تے تے سے دیکھنے کے اعتبار سے یہ پانچوں حروف شکل کے اعتبار سے سیم ہیں ایک جیسے ہیں لیکن ان کی پہچان نکتوں کی ذریعے ہوتی ہے بے کے نیچے ایک نکتہ پے کے نیچے تین نکتے تے کے اوپر دو نکتے تا کے اوپر تو ایک نشان ہے سا سا کے اوپر تین نکتے ہیں یہ ہے جیم جیم چے ہے خے یہ چاروں حروف دیکھنے کے اعتبار سے سیم ہیں شکل کے اعتبار سے بھی ایک ہی ہے ان کی پہچان نکتوں کی ذریعے ہوتی ہے جیم کے پیٹ کے اندر ایک نکتہ چے کے پیٹ میں تین نکتے ہیں ہے کے ہے خالی ہیں خے کے اوپر ایک نکتہ دال دال زال تین حروف سیم ہیں ایک ہی شکل کے ہیں لیکن ان کی پہچان نکتوں کی ذریعے ہوتی ہے دال خالی ہے ڈال کے اوپر تو ایک نشان ہے زال کے اوپر ایک نکتہ ہے رے رے زے زے دیکھنے کے اعتبار سے یہ چاروں حروف سیم ہیں ایک ہی شکل کے ہیں لیکن ان کی پہچان نکتوں کی ذریعے ہوتی ہیں رے خالی ہے رے کے اوپر تو ایک نشان ہے زے کے اوپر ایک نکتہ ہے زے کے اوپر تین نکتے ہیں اس زے کا استعمال اردو میں بہت کم ہوتا ہے ان کی پہچان نکتوں کے ذریعے ہوتی ہے سین خالی ہے شین کے اوپر تین نکتے ہیں سواد یہ دونوں حروف ایک جیسے ہیں ایک ہی شکل کے ہیں ان کی پہچان نکتوں سے ہوگی سواد خالی ہے زواد کے اوپر ایک نکتہ دیکھنے کے اعتبار سے دونوں حروف سیم ہیں ایک ہی شکل کے ہیں ان کی پہچان نکتوں سے ہوگی سواد خالی ہے زوے کے اوپر ایک نکتہ ہے عین غین دیکھنے کے اعتبار سے دونوں سیم ہیں شکل ایک جیسی ہے ان کی پہچان نکتوں کے ذریعے سے ہوگی عین خالی غین کے اوپر ایک نکتہ ہے گاف کا استعمال عربی میں نہیں ہوتا صرف اردو میں ہوتا ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنے دماغ میں بیٹھا لیں یہ حاکی جو شکلیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں ایک مرتبہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں یہ اردو کے الفابیٹ ہیں جس طرح ہم انگریزی میں الفابیٹ اے بی سی ڈی پڑھتے ہیں اسی طرح یہ اردو کے الفابیٹ ہیں ان کی شکلوں کو ہم اچھی طرح دماغ میں بیٹھا لیں الیف بے پے تے تے سی جیم چے ہے خے دال دال زال را رے زے زے سین شین سواد زواد تا زا عین غین فا قاف کاف گاف لام میم نون ضاو ہا 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 لام الف حمزہ حمزہ یا یا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ